میں تمہارے لیے اپنی آیت میں تاکہ تم شکریہ لاتے ہیں اے لوگوں جو امام لائے ہیں پکتا بات ہے شرام اور جوہ اور بٹھ اور لاتری کے نیزے ذن سن گندی چیز ہے میں عمل شیطان شیطان کے عمل سے پس بچو تم اس سے تاکہ تم پکھے ہون فلا فاک پکتا بات ہے ارادہ کرتا ہے شیطان اس کا کہ واقع کرے تمہارے درمیان اداوت اور بغن پل خمر شرام کی وجہ سے اور دوئے کی وجہ سے اور رکھتا کہ رکھے تم اللہ کی یاد سے جتر سے اور نواز سے پس کیا تم باز آنے والے ہو اور اٹھا کرو اللہ تعالیٰ کی اور اٹھا کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچو تم پس اگر تم تولیے تم کھیل گے پس جان لو تم کی پکتا بات ہے ہمارے رسول کے ذنے پہنچانا ہے کھو نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے اور عمل کی اچھی گناہ اس چیز میں جو کھا چکے جبکہ وہ درتے رہے اور ایمان کر رہے اور عمل کریں اچھے پھر درتے رہے وہ آمنوں ایمان پر فکتے رہے پھر درے اور افصالوں نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ بسند کرتا ہے نیکی کرنے وانے ربط تفسیر سبق الغایات فی نست الآیات قبو سہود اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ آپ نے پہلے رہبان کا لفظ پڑا رہبان عیسائیوں کے پیر اور مول دی ان لوگوں نے کچھ بلاک گھڑی تھی بہت سی ہنال چیزوں کو حرام دیا جا رہبانیتا نبتا دعو ہا ما قطب ناہا آلیہیم انہوں نے رہبانیت گھڑی تھی گوشت حرام کیا درود حرام کیا اندے حرام کیے اپنے اوپر تو اس رہبان کے لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے سے تم راہب نہ بن جانا اللہ تعالیٰ کی حلال کیوئی چیزوں کو حرام نشن اے ایمان والوں نہ حرام کر آپ دو پاکیزہ چیزیں جو رب نے تمہارے لئے حلال کی تجاور نہ کرنے اللہ تجاور کرنے والوں کو نہیں پسند کرنے کھاؤ جو رب نے تمہیں رزت دیا حلال اور تیو میں تفصیل عزیزی کے حوالے چل کر چکا ہوں حلال وہ جس کے کھانے کی شریعت میں اجازت دیو اور طیب وہ غیر کا حق متعلق نہ کسی سے چھینا ہوا نہ ہو غصب کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے درو جس پر تم ایمان دار نبو باتیویں پی نفسی حلال ہوتی ہیں انسان قسم اٹھا کر کے اپنے اوپر حرام کرا لیتے ہیں کہ میرے لئے حرام ہے میں اس کو نہیں کھاؤں گا قسم اٹھائیں آگے رب تعالیٰ نے قسم کا حکم بتایا کہ لغوہ قسم کی قسم میں اللہ نہیں پکڑے بے ساستہ زبان سے نکل گی یا گزشتہ کسی چیز کے سرسلے میں نکلی تم اپنے آنکھوں سچا سمجھ رہی کفارہ بھی نہیں گناہ لیکن پکڑے گا ان قسموں میں جو تم نے گرا لگئے اس میں دو قسمیں آگئیں جمینِ غموش جو گزشتہ کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھائی اور قسم اٹھاتے وقت اس کو یاد ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے جو اس میں تفارہ تو نہیں گوٹے لگائے جائیں جو دو جفت میں جتنے رکھ جائیں اور دوسری جمینِ منعقی آئندہ کے متعلق قسم اٹھائے کہ میں کروں گا نہیں کر سکا یا کہانی کروں گا اور کر لیا ہے اس کا قفارہ پس قفارہ قسم کا کھلانا ہے دس مشکینوں کو درمیانے قسم کا کھانا جو تم گھر والوں کو کھلاتے ہیں اسی مقام پر آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی میں تصریح کی ہے کہ مسکین شرن اس کو کہتے ہیں کہ شاہبِ نصاب نہ ہو اور شاہبِ نصاب وہ ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت ہو اس وقت ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت تقریباً تین سو روپیہ ساڑھے تین ہزار روپیہ اتنی چیز کا مالک ہے تو وہ مسکین نہیں ہے وہ مسکین کی حد سے نکلی ہے تو اس سے کم ہو تو وہ مسکین ہے اس کو بھی فقیر اس کو کہتے ہیں من لا یملے کو کوتا یومن اے دن کی خوراکی اس کے پاس لیکن ان مسکینوں میں شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان جس کو قرآن حدیث اور فقہ اسلامی مسلمان دے ہیں دعوے کا مسلمان نہ ہو کہ رافضی ہو منکر حدیث ہو خارجی ہو بابی ہو بہائی ہو مشرط ہو وغیرہ وغیرہ نا مسلمان دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سعادات میں سن ہو سعادات پانچ مدربوں کی اولاد سعادات ہیں حضرت علی حضرت عقیب حضرت جعفر حضرت عباس رضی عبدالعہ تعالیٰ نہ اور حارث ابن عبد المتلق حارث خود تو مسلمان نہیں ہوئے ان کی اولاد مسلمان ہوئی ان پانچ مدربوں کی اولاد جو ہے یہ سعادات کہنا زکار نظر منت خشر کوئی واجب صدقہ ان پر نہیں لگتا فہن علماء کو قدیماً و حدیثاً امام تحابی رحم اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت سے مغالطہ ہوا تھا کہ وہ شاید سعادات کے لیے زکار کو جائز سعاد نہیں اس سلسلے میں میں نے جب تحقیق کی تو واقع کے خلاف نکلی بات اس پر مستقل میری تسلیف ہے القلام الحاوی فی تحقیق کے عبارت تحاوی اس پر ملی مبسوط بات میں نے کی ہے جس پر شیخ العدر حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے صدر مفتیدار اور علوم مولانا محمد مسعود صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے استاد مفترم مولانا عبدالقبی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے تب آئیت خدا کرتے ہیں تو سید ہو وہ واجر قسم کے سرکات کو نہیں لے سکتا بات علاقوں میں اس پر بھی بڑی کوتائی کی جاتی ہے اس کتاب کو ضرور دیکھیں ایسا نہ ہو کہ حرام دیں اور عرام کھائیں بعض علماء کو غلط فامی آئیں انشاء اللہ اس کے پڑھنے کے بعد غلط فامی نہیں رہیں یہ دو قسم کا کھانا صبح اور شام کھلائیں دو وقت اپنی صورت کے لیے کھلاتے ہیں تو آج صبح کل صبح یا یہ کہیں کہ آج شام کو کل شام دو وقت کھانا 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 انائج دینا چاہیں تو پونے دو سر گندم فی تس دے دیں یا اس کی مالی ہو لیکن ایک مسکین کو دینا جائز میں لیں اگر اکتہ ایک مسکین کو دیں گے تو وہ ایک ہی دن کا سفارہ تصور ہوگی ایک مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو دس دن میں لیں یا متعدد مساکین کو لیں یا ان کا لباس وہ لباس جس کے نماز جائے ہو کرتہ ہو کھلوار ہو پیبند ہو توپی ہو بس جوٹی اس میں شامل ہو یا غلام کو آزاد کرنا ہے فَمَلْنَنْ جَدِ حَرْفِ فَا ہے جو ان تین چیزوں میں سے کسی پر قادر نہیں نہ دس میں سینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے نہ لباس پہنا سکتا ہے نہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو اس کے لیے تین روزیں ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی تاقیق ہے کہ تین روزیں متتابعات مسلسل عبی بن عطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کی قرارات میں ہے فَسِيَامَا فَسِيَامُ سْرَاسَتِ اَيَّامِ الْمُتَتَابِعَا تین روزیں مسلسل یہی آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے روح المعانی میں اگر کسی چرخص نے دو روزیں رکھی تیسرے دن اس کو کوئی رقم مل گی اتنی کہ جس سے وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑے پینا سکتا ہے تو یہ جو دو روزیں ہیں یہ اب تفارے میں نہیں آئی کیونکہ روزہ ختم ہونے سے پہلے وہ قادر ہو گیا ہے ان دو روزوں کا سواب اسے الگ ملے گا جیسا اس کو کفارہ اب اتعامِ مسکین یا کس وقت کی شکل میں دینا پڑے گا ہاں تیسرا روزہ پورا کر لیا پھر کہیں سیرت کو مل گی تو یہ تین روز اس کے برکرانے سے ہی ہو یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم اٹھا چکو اپنے قسموں کو محفوظ ہوگا اپنے تو یہ معنی کرتے ہیں قسموں کو محفوظ رکھنے کا کہ اگر اس قسم پر قائم رہنا جائز ہے تو مت کرو عاروسی رحمہ اللہ تعالی اور تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ معنی بھی کرتے ہیں قسموں کو محفوظ رکھو یعنی ہنس کے بعد ان کا تفارہ دو یہ بھی قسموں کے حکم کی حفاظت ہنس ہو جائے حانس ہو جائے اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات چاہتے تم چکی آدھا رحمہ اوپر ذکر کہا کہ حلال چیزوں کو حرام مت بنا اب حکم ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال نہ بنا وہ کون سی ہیں یا ایواللہ ذی نامو انم الخمر شراب میسر جوہ انصاب نصاب ان کی جمع بھٹ بھٹ جو ہے وہ بھی اظلام ظلم ان کی جمع کل گنے چکی ہے تفسیر کہ وہ لارجی کے نیزے تھے یہ سب خراب ریزت کے معنی پلی ناپاپ یہ عمل شیطان سے ہیں پائتہ نبو ہو اے فائتہ نبو ہو اب ضمیر مفرد ہے تو بعضی کہتے ہیں کہ ہو کی ضمیر آجے بسو رجس کہ یہ سب چیزیں رجس ہیں تم اس رجس سے بچو ہو اور بعضی فتح ماتے ہیں کہ ہو کی ضمیر آجے بسو مذکور وہ مذکور ہے خمر میسر انصاب اظلام اس سے پہتے ہیں تاکے ٹمپر شیطان ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان اداوت اور بغض دالے فیل خمرے فی تعلیلی آئے فیل خمرے لے اجلل خمرے شراب کی وجہ سے اور دوئے کی وجہ سے شراب اور دوئے کی وجہ سے اداوت تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان شراب پیے گا وہ شباب چھیک نہیں کسی کو گالی دے گا کسی سے لڑے گا اداوت چونے بغض کی نہ ہوگا اور دوئے میں جب ہار جائے تو ہارا ہوا جواریہ ہو ظاہر بات ہے کہ لڑنے مرنے پر کیا رہتے ہیں اداوت پر جو بنیاد پیدا ہو اور تاکے تم یہ اللہ کے ذکر سے رہو شراب کے بعد جب نشے میں ہے تو خدا کا ذکر کیا دائیں جوہے میں دوبا ہوا ہے تو کیا خدا کا ذکر دائیں اور نماز پس کیا تم باق آنے والے ہو یہ دھمکی تھی رب کی طرف سے حدیثوں میں آتا ہے جب یہ آج کے کریمہ نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ نے فرما انتہینا یا رب اے پروردگار ہم پارا فرمایا حلال کو حرام نہ سمجھو حرام کو حلال نہ سمجھو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہو وحضرو مخالفتہما اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچو در اگر تم کھر گئے یعنی تم نے حکم کی تعمیر نہ کی فَعْلَمُ أَنَّ مَعْلَا رَسُولِنَ الْبَلَابُ الْمُوبِينَ ہمارے رسول کے ذمہ تو بات پہنچانی ہے منوانا تو ان کے بس میں نہیں ہے اب جہاں ایک سوال پیدا سوال یہ پیدا ہوا کہ شراب حرام تو تین ہجری میں آپ پڑ چکے پھر تین ہجری کے آخر میں شراب حرام ہوئی تیرہ سال مکہ میں حلال تھی تین سال مدینے میں اب سوال پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے پہلے شراب پی تھی اس کا کیا بنے یا شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلے گی اس کا کیا بنے اللہ تعالی نے فرمایا لَحَسَا لَلَّذِينَ آمَنِ ان لوگوں پر جو ایمان نے عمل کیا کوئی حرمی فی مارتا ہے مون جو پہلے کھا پی چکے اس وقت وہ آرام تھی لیکن ازامت تاقو جس وقت کے درد دے رہے ایمان پر رہنے حمل صالحات کریں پھر تقوی پر خائم رہے وہ آرام کیونکہ شراب ایسی منغوستی ہے بقولِ خالف چھوٹی نہیں ہے مو سے یہ کافر لگی ہو تو اسی بار بار آمنو وطا کو آمنو وطا کو تو مطا کو وخصنو فرمایا کہ اللہ سے درد دے رہے وَاللَّهُ حِبُّ الْمِسِ اے لوگوں جو ایمان لائے اضبطہ ضرور امتحان دے گا تمہارا اللہ تعالی کسی چیز کے ساتھ شکاہ سے پہنٹیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے لے رہے تاکہ جان لے اللہ تعالی اس کو جو خوف کرتا ہے اس سے بالغیب بن لے گئے پس جس کے خصے تجاوز تھی اس کے بعد پس اس کے لئے عذاب ہوگا ربنا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ قطر کرو شکار کو اس حالت میں کہ تم محرم اور جس نے قطر کیا شکار کو تمہیں سے دیتا دانستا پس بدنا ہے لسن اس کے جو اس نے قطر کیا منہ نام مویشیوں میں سے حکم کریں اس کا دو عدل وارے تمہیں سے تراحالے کہ وہ حدی ہو بالغ القابہ قابے تک پہنچائی جائے یا تفارہ ہو مسکینوں کے تھانے کا یا عدل اس کے برابر اس کے روزے تاکہ چکھے اپنے معاملے کا غبال اللہ نے معاف کر دی اس کاروائی سے جو پہلے گذر چکے اور جو لوٹا پس اللہ اس سے انتقام لے گا اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے حلال کیا جا تمہارے لئے شکار سمندر تھا اور اس کا خانہ فائدہ تمہارے لئے اور قافر وانوں کے لئے اور حرام کیا جا تم پر شکار خوشتی کا جب تک کہ تم رہو مہرد اور درو اللہ تعالیٰ سے وہ جسی تل تم اختھے کیے جاؤ بنایا اللہ نے قابل جو بیت الحرام ہے قیام انتقام کا ذریعہ لوگوں کے لئے اور عزت والا مہینہ بنایا اور قربانی سے جانور اور قلاج پٹے یہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانت ہے محافظ وان اللہ بکل شین جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت صلاح دینے والا ہے نہیں ہے رسول کے لئے مگر البلاو پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کی تم چھپا دے تو کہہ دے نہیں برابر ناپاک کی اور پاک کی اور اگر کہ وہ ناپاک کی تمہیں تاجب اگر کہ تاجب میں دالے تو یہ کسرت الخبیش ناپاک کی تھی کسر پس درو اللہ تعالیٰ سے اے اکل مند اٹھا کہ تم کھنا رب اوپر ان چیزوں کا ذکر تھا جو ہمیشہ کے لئے حرام شراب چوہ وغیرہ اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو عارضی طور پر حرام محرم کے لئے حرام اور لوگوں کے لئے حرام فرمایا اے امام بالو تمہارا امکحان لے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ شکار امکحان کے معنی میں عزب طلا رب عزب طلا ابراہیم رب کے آیت میں پیش کر امکحان لے گا تمہارا اللہ شکار میں سے کسی چیز تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے آسانی سے تم ان کو پکڑ لوگے اور نیزے بھی پہنچیں یہ کیا کیوں امتحان لے گا لے یا لما دام اس لی یب ونہ کی متعلق ہے تاکہ اللہ چاند علم ظہور کون رب سے بندے کے خوف کرتا ہے اور کون نہیں جس نے ہماری اس نہیں کبار تجاوز کی عذاب علی مجھ اب آگے اس کی تفسیر اے ایمان والوں نہ قتل کرو شکار کو و ام تم غرم غزر کیوں کہ غرم حرام ان کی جمع بیمان مخرم ان کی احرام کے آلت میں شکار مک جس اور اس کو بدنا دینا پڑے تھا جو اس نے قتل کیا میرا نام مویشیوں میں سے اور اس جزا کا یحکم ہو بھی اس جزا کا فیصلہ کریں دو عدل والے دن میں سے اب یہاں بات تو لمبی چوری ہے مختصر بات میں عرض کرنا روح المعانی تفسیر خاضر تفسیر بیداوی ابن جرید تبری اور بیان القرآن وغیرہ یہ لکھا ہے کہ اگر خطان بھی شکار کو قتل کرے گا تو کفارہ اس تبی ہو وہ کفارہ ہے جزا محل یعنی اس جانور کو قتل کرنا بصورت احرام یہ جائز اور یہ جو تامدن کی قید ہے یہ اس کے جزائے فیل ایک جزائے فیل اس کا پناہ تھا ایک اس محل کی جزا جو جانور تھا تو کہتے ہیں کہ سفارہ اس میں بھی آئے گا با لہ اجمع روح المعانی اتفاق ہے لیکن تامدن کی قید اس لیے لگائی کہ آگے آتا ہے تاکہ چکھے اپنے معاملے کا وبال تو تامدن میں اس کے فیل کا بدلہ ہے ستان میں اس محل کا بدلہ ہے بسی محل 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 خردوش کسی نے مارا ہرنی ماری تبوتر مارا تو اس مقام پر جو اس کی قیمت ہے وہ اس کو دینی کر تو مثل سے مثل مان بھی وحی القیم امان شاہ رحم اللہ تعالی فرماتے کہ مثل سے مثل سوری مرا کچھ جانور کا ہمشکل جانور مثلا خردوش مارا ہے تو بکری دے اسی طرح شطر مرگ مارا ہے تو اوٹ دے اور اگر کبوتر مارا ہے تو پھر بکری دے کبوتر مارا تو بکری دے وجہ تشبیل یہ نقل کرتے صاحب حدایہ رحم اللہ تعالی امام شاہ رحم اللہ تعالی کی دلیل میں کہتے ہیں کہ دونوں ایف دوسرے کے مشابہ فی الحب حب کا معنی پانی پینے میں وہ کبوتر پانی پیتے ہے تو موہ میں دال کر سر اٹھاتا ہے اور بکری بھی پانی پیتی ہے تو موہ میں پانی دال کر سر اٹھاتی ہے تو بکری اور جیہا کے کبوتر یہ ہب پانی پینے میں اے دوسرے کے مشابہ ہیں امام ابو حلیفہ رحم اللہ تعالی کی طرف سے جہاں امام ابو بکر جساس راضی رحم اللہ تعالی نے بڑی طویل کہتے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا مان دے تو اس کی کیا مثل ہوگی تو اس میں کہتے ہیں شاقی رحم اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ مثل مان ہوگی تھی مطلب کہتے ہیں کہ یہاں جب مثل مان 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 تھی تو دوسرے مواد میں بھی مثل مان مان چڑیا مان بھی تو اس کی مثل ہے مثل مان تو اس میں بھی مثل مان اور اس کا فیصلہ تو عدل والے کریں کہ اس جانور کی اس مقام پر یہ قیمت ہوتی حد یم یہ حال جزا ہو درہ حالے کہ وہ حدی حدی جو پہلے سن چکے ہی کہ قربانی جو مقہ میں حرم نے پہنچائی جائے بالغ القابط یہ اس کی صفح ہے ایسی حدی جو قابط تک پہنچائی جائے یعنی حرم کے رقبے میں اس کو دیا جائے کیونکہ جزا سید جو ہے وہ حرم کے رقبے سے مختص وہاں ہے یا اس کا کفارہ مسکینوں کا کھانا یا اس کے بنابر کے روزے تاکہ اپنے معاملے کا وبال سکتے آپ سمجھ دیں کسی آدمی نے مثلا خرگوش مارا اس خرگوش کی قیمت دو عدل والوں نے لگائی اس قیمت کی اگر بکری خریدی جا سکتی ہے تو بکری وہاں جا کر حرم میں دماغ دی اگر اس کی بکری نہیں آتی تو پھر کیا کرو ہارم مسکین کو پونے دو سیر گندم نش پہ سا گندم کی مسکین یا نش سا کے بندے میں ایک رو گا نش سا پونے دو سیر گندم رو یا پونے دو سا نش سا کے درگے میں رو گا وہ جتنے بھی بنے آپ فرض کرو کہ نش سا دیتے دیتے اوپر روبہ سا رہے روبہ سا تو اب اس روبہ سا کا صدقہ تھا اور اگر روزہ رکھنا ہے تو روبہ سا کے بدلے میں پورا روزہ رکھنا ہے روزے میں تجزی نہیں ہو سکتی کہ نش سا میں پورا روزہ رکھا تھا آدھا روزہ رکھیں یہ نہیں ہو وہ تجزی نہیں یا پورا روزہ رکھیں یا وہ صدقہ فرمایا یہ اس نے کیونکہ دیدہ دانستہ کیا ہے یہ جزائف ہے اللہ نے مات کیا جو پہلے روزہ جو لوٹا اللہ سن پہلے اللہ عزیز لگ آپ مہرم کے لیے خشکی تشتار کو حرامی آپ کون سا حلال ہے سمندر کا شکار حلال یعنی بچھلی اسی کیوں کو میں مکڑی ملح ان کو زبانی کیا تھا مہرم شکار کے جانور کو زبا کرنے کا احل نہیں گریل جانور زبا مربی زبا کر سکتا ہے بطف زبا کر سکتے گائے بکری زبا کر سکتے شکار کی مد کا جانور مہرم نہیں زبا کر تو یہ مچھلی پکڑے کیونکہ کس کے لئے زبا کی کوئی شاعت نہیں وہ حلال ہے مکری پکڑے ہو جائے اس کا خامہ مہرم یہ حلال کیا گیا تمہارے لیے مطا کے طور پر خائدے کے طور پر کہ تم راستے میں چلتے اٹھاؤ گے ولی سیار خافر والوں کے لئے سارا یسیر و سیر اپنے ساتھ مچھلی بھون کے لے جاتے کھا کر اور آرام کیا گیا تم فر سید بر کچھ کی کا شکار جب تک محرم ہو اوپر ذکر تھا حدیعن بالر القابة اب آگے کہ قابة کی متعلق یہ قابة آتا ہے مبدل من البیت الحرام یہ ہے بدل یہ مبدل من اور بدل مقہول اول جانا قیاما مقہول سانی اللہ تعالی نے بنایا قابة کو جو بیت الحرام قیام کے ذریعہ گوگوں کے لئے قیام کے ذریعے سے کیا مانا تفسیر سبیر تفسیر پرتبی روح المانی کمالین وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی کہ لوگ سارے قابے کی طرف کھڑے ہو کر کہ نماز پڑھتے ہیں مشرق والے مغرب والے شماف والے طلوب تو یہ لوگوں کے پیام کا ہے کہ کھڑے ہو کر کہ نماز پڑھتے ہیں دوسرا مان یہ کرتے ہیں کہ جب تک قابہ ہے دنیا قائم جب قابہ پناہ ہو جائے گا دنیا بھی پناہ ہو جائے اور استظلام میں بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حبشے کا ایک بادشاہ ہوگا کالا رنگ ہوگا تیری تیری اس کی لاتے ہوں گے وہ قابے کو ادھیڑے گا جا کر کے مارے گا اپنی گر اور اپنے گینٹی اور اس سے قابے کے پتروں کو گرائے گا جن وقت وہ قابے کے پتروں کو گرانا شروع کرے گا اللہ تعالی حضرت اسرافی علیہ اسلام کو حکم لیں گے تو قابا جو ہے یہ لوگوں کے قیام گذری ہے جب تک یہ قائم ہے دنیا بھی قائم ہے اور عزت والا مہینہ بھی بنائیا علف نام جنس کے وہ چار مہینے ہیں جیسے پہلے گذر اور قربانی کا جرم اور پتے کل تفصیل گذر کی اقنایت کی کشاف کے حوالے سے دونوں تفصیل ہیں یہ تا کہ تم جان لوک اللہ تعالی جان محافظ وات و معفلن اور اللہ تعالی ہر چیز کو جان جان لوک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالی غفور الرحیم رسول کے بے محرم اگر پہنچا دینا اللہ جانتے جو تم ظاہر کر جو چھپا تھی آگے رب تعالی فرماتے کہ حلال حرام کی تمیز کرنا ایسا نہ ہو کہ حرام کی تصرف سے تم دھوکہ کھا لائے خبیش اگر خبیش کی غدی کی ناپاک کی کسر تجرب میں ڈالے اس کے قریب نہ جانے فتّق اللہ یا علی البا لان لکن تک لے کس کی جمع ہے البا کی اے لوگو جو ایمان لائے نہ سوال کرو تم ان چیزوں کے بارے میں اگر ظہر کر دی جائیں تمہارے لیے تمہیں بری لگی اور اگر سوال کرو کہ تم ان کے بارے میں جس وقت اتارا جا رہا ہے قرآن تو ظہر کر دی جائیں گی تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے مات کر دیا ان اشیاء کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ غفور ہے حلیم تحمل کرنے بارے تاقیز سے سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں تم سے پیس پھر ہوگے ان کا انکار کرنے بارے لی بنا اللہ تعالیٰ نے بہیرہ نہ شائبہ نہ وسیلہ نہ حام جیتر وہ لوگ جو کافر ہیں اتنا بان جی اللہ تعالیٰ پر جوٹ تھا اور اکثر ان کے لا یعقیلون سمجھ چیلی اور جب ہم سے کہا جاتا ہے آؤ ترک اس چیز جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ کہتے کافی ہمیں وہ چیز جس پر ہم اپنے آبا کو پھائے کیا وہ رضا کل کے آبا نی جانتے تھی کسی چیز کو اور نی حدا یافتہ چاہ اے لوگ جو ایمان جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیاء آکے رہتی ہے نمازیں اپس جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے اسے بدماشی کی ساتھی ملحظہ کیجئے حمد و ناب اور اسلامی نظمیں فأحسن منک لم ترقا سعین وأجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب سأنك قد خلقتك ما تشاری میکا خیر خلقی www.asnas.com موسیقی